بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم گائز کیسے آپ سب لوگ امید کرتی ہوں خیریت سے ہوں گے خوشباش ہوں گے صحت منزنگی گزار رہے ہوں گے آج فرائیڈے ہے سب سے پہلے آپ سب کو جمعہ تل مبارک ہو جمعہ کے دن جو کرنے والے کام ہوتے ہیں غصل کرنا اچھے سے تیاری کرنا جیسے کہ میں نے آپ کو لاسٹ ویڈیو میں بتایا تھا کہ جمعہ کا اس طرح احتمام کریں جیسے آپ حج کے لئے یا عمرہ کے لئے کرتے ہیں جمعہ کی اتنی زیادہ اہمیت ہے اس کے بعد سورة القاف پڑھیں سورہ القاف جمعہ کے روز اس کی تلاوت ضرور کریں اور جمعہ کے دن اگر آپ پانچ منٹ بھی نکال سکتے ہیں کسی بھی حاجت کے لئے انسان کی سو حاجات ہوتی ہیں سو خواہشات ہوتی ہیں تو پانچ منٹ آپ نکال لیں کرنا آپ یہ ہے کہ اول آخر دروت شریف تین مرتبہ پڑھ لیں کوئیی بھی دروت شریف پڑھ لیں پہلے تین بار پڑھیں گے اس کے بعد آپ نے سو مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم سو مرتبہ اس کے بعد سات مرتبہ آپ نے پڑھنا ہے یا ربنا یا ربنا سات مرتبہ پھر اول آخر آخر میں تین مرتبہ دروت شریف تو کھلے دل سے اپنی خواہشات اللہ تعالیٰ سے طلب کریں جمعہ کے دن کسی بھی وقت آپ یہ عمل کر سکتے ہیں ایک جمعہ سے دوسرے جمعہ تک آپ نے جو بھی دعا اپنا ہاتھ اٹھا کے مانگی ہوگی اللہ تعالیٰ سے وہ آپ کی ضرور پوری ہوگی اور ویڈیو کو آگے ضرور شیئر کیا کریں اللہ تعالیٰ سب کو سیدھے راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے تمام نوجوان میرے سننے والے ینگ اورڈ سب یہ عمل کر سکتے ہیں اور یہ عمل اپنے تک نہیں رکھنا دوسروں کو بھی بتانا ہے جتنا فائدہ ہوگا آپ کو اتنا ہی ثواب ملے گا یہ صدقہ جاری ہے بیسیکلی دوسرا آپ نے یہ کرنے ہر رات ویسے تو یہ پانچ یا چھے راتیں آپ کر لیں گے انشاءاللہ تعالیٰ آپ کی ہر خواہش پوری کر دیں گے ہر حاجت پوری کر دیں گے ویسے آپ ہر رات سونے سے پہلے ایک نیت کر کے سویں کہ جب بھی میری رات کو آنکھ کھلے گی آج کر راتیں لمبی ہیں انسان کی ضرور ایک دفعہ آنکھ کھلتی ہے اور اگر آپ نیت کر کے سویں گے تو ضرور کھلے گی ٹھیک ہے کرنا آپ نے یہ ہے کہ ایک دفعہ آپ نے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ دوسری دفعہ لا الہ الا اللہ واحدہ لا شریکالہ لا الملک ولہ الحمد یحی ویمیت ویحی لا یموت بیاتی الخیر وحو الا کلی شہن قدیر تسرے نمبر پہ سبحان اللہ و بحمد سبحان اللہ 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 چوتھے نمبر پہ سبحان اللہ والحمد اللہ ولا اللہ اللہ واللہ واللہ اقبر و لا حول و لا قوة الا اللہ 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 عظیم انڈ میں آپ نے کرنا ہے اللہ مغفر لنا اس کے بعد یہ تین چار چیزیں پڑھنے کے بعد آپ جو بھی دعا چاہیں مانگ سکتے ہیں اور پانچ چھے دن آپ مسلسل کر لیتے ہیں تو انشاءاللہ آپ کو سمراد نظر آنا شروع ہو جائے گی اور اپنی دعاوں میں ہمیں بھی یاد رکھا کریں ایک اور خبر آج پڑھی ہے دل اداس ہو گیا ہے پچھلے کچھ دنوں سے سارا انام قتل کیس کا چل رہا تھا سارا انام کی شادی 18 جولائی 2022 کو ہوئی تھی 23 ستمبر کی انڈی ٹو کو اس کو قتل کر دیا گیا اس کے اپنے ہی نام نے ہاتھ شوہر نے اس کو قتل کر دیا تین دن پہلے وہ دبائی سے آئیں تھیں ان کو شوہر نے ہی اپنی ماں کی موجود کی میں قتل کیا اب 9 دسمبر کو اس کا فیصلہ محفوظ ہوا تھا کل اس کا فیصلہ آ گیا ہے اور ان کے والدین اس فیصلے سے مطمئن ہے کہ اس کو سزائے موت دفعہ 302 کے تحت پاکستان پینل کورٹ کا یہ دفعہ 302 جو ہوتی ہے بہت ساری دفعات ہیں لیکن 302 انتہائی سنگین دفعہ ہوتی ہے اور اس کی ماں کو 109 دفعہ کے تحت شک کا فائدہ دیکھ کر اس کو بری کر دیا گیا لیکن اس کے والدین کہتے ہیں اس کی والدہ کو بھی سزا ملنی چاہیے کیونکہ اس رات گھر میں صرف تین لوگ تھے سارا سمیت اور ان کی سوشل میڈیا کے ثروت دوستی ہوئی دوستی سے بات آگے بڑھی شادی تک پہنچی ان کے والدین اس شادی سے راضی نہیں تھے سارا کی ملاقات شادی سے پہلے تین دفعہ شاہ نواز میر سے ہو چکی تھی شاہ نواز میر اب دیکھیں شاہ نواز میر کون تھا وہ انگلیش میڈیم سکول میں پڑھتا تھا لیکن وہ او لیول بھی نہیں کر سکا تھا فر فر انگلیش بولنا بڑے لوگوں سے اٹھنا بیٹھنا اور پھر اس کی جسمانی ساخت اس کی شخصیت امپریس کر گئی اور انہوں نے شادی کا فیصلہ کیا دوبائی کے قیام کے دوران ہی سارا نے ایک محیشت کے ادارے سے وابستگی کے ساتھ ساتھ تعلیم ہر بچے کے لیے کے منصوبے کا آغاز کیا اب ان دون چیزوں سے ظاہر ہوتا ہے کہ وہ تعلیم اور پاکستانی شخصیت سے شادی کرنے کو فوقیت دینے سے ظاہر ہوتا ہے کہ اس کے دل میں پاکستان کے لیے محبت تھی لیکن تعلیم یافتہ ہونے کے باوجود نے ایک غلط شخص کا انتخاب کیا اور اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ والدین اپنے بچوں کی تعلیم و تربیت کے ساتھ ساتھ ان کے لیے خیر کی دعا مانگے اور اپنی گناہوں کی لذشوں کی معافی کی دعا مانگتے رہیں تاکہ بچے اس کے زیرے اثر نہ آ سکیں اٹھارہ جولائی کو سارا انام نے چکوال میں شادی کی جس میں اس کے والدین موجود نہیں تھے والدین کو اس نے اپنے پسندیدگی سے آگاہ کیا لیکن وہ نہیں مانے اس سے یہ بھی ظاہر ہوتا ہے کہ بچوں کو چاہیے کہ اپنے والدین سے اس فیصلے میں والدین کو ضرور شامل رکھیں والدین وہ کینیڈا میں ہی مقیم تھے یہ دبائی سے ادھر آئیں تھیں شادی کرنے کے لیے اور سننے میں یہ آیا کہ شاہ نواز امیر پہلے سے شادی تھی دونوں بیویاں وہ چلی گئیں تھیں اور یہ اس کے والد کا کہنا ہے سارا نام کے والد کا کہنا ہے کہ وہ پیسے اس سے منگواتا تھا اس کا پیسہ اس نے ہڑپ کیا پہلے بینک کے ذریعے منگاتا تھا اب بائی ہینڈ منگواتا تھا مطلب یہ ہے کہ سارا کو اس نے ہیوی کسی اپنا ورزش کا جو انسٹرومنٹ ہوتا ہے اس سے مارا ہے بے دردی سے مارا ہے اور پھر مارنے کے بعد اس کو باسٹرپ میں چھپا دیا ہے جس سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ اس کی نیت میں فطور تھا اب چار سو چھپن دن بعد اس کیس کا فیصلہ آ گیا ہے اور ان کو انصاف مل گیا ہے یہ سوال یہ پیدا ہوتا ہے لوگ اتنی آسانی سے دوسروں کی زندگیوں سے کھیل جاتے ہیں ان کا خاتمہ کر دیتے ہیں لیکن ہمارا معاشرہ پھر بھی باز نہیں آتا ہمارے معاشرے میں اس طرح کی روز واقعات ہوتے ہیں کوئی نہ کوئی کسی نہ کسی کی سادش کا شکار ہو جاتا ہے اور یہ مسئلہ ان دو لڑکیوں کا نہیں ہے پورے معاشرے کا ہے ہمارے بیٹیوں کا ہے ہماری بچیوں کا ہے لڑکیوں کا ہے جو ہمارے معاشرے میں سروائی کر رہی ہیں ان کے لئے ایک بہت بڑا سبق ہے ان سے ہمیں سیکھنا چاہئے کیونکہ ہماری عدالتیں ہر کسی کو انصاف فراہم نہیں کرتی عدالتی فیصلے نے ایک بار پھر تعلیم بیافتہ والدین تعلیم بیافتہ بچوں کے والدین کو سوچنے پر مجبور کر دیا ہے ان کے لئے لمحہ فکریہ ہے کہ سارا نام اتنی تعلیم بیافتہ ہونے کے باوجود اس سے کہاں غلطی ہوئی کہ اس کے فیصلے میں یہ کہاں کمی رہ گئی کہ آج وہ اس انجام کو پہنچ گئی ہیں اسی بات کے ساتھ آج کی ویڈیو کا اینڈ کرتے ہیں آپ لوگوں کا سننے کا بہت شکریہ فوزی اندلیب کو دیجئے جازت چینل کو سبسکرائب ضرور کیا کریں اندلیب ٹاکس اور اپنا خیال رکھئے گا اللہ حافظ اللہ حافظ